تیس مارچ انیس سو چالیس قرارداد پاکستان جہاں پیش کی گئی لاہور میں جہاں پہ پہلی دفعہ دو قومی نظریہ جو ہے اس کا اظہار کیا گیا اور یہ اس وقت کے جو مسلم حکمران یا مسلم لیڈرز تھے ان کا یہ خیال یقین میں بدل گیا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں یہ دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان کا رہن سہن ان کا تمدن اور ان کی تہذیب اور ان کا مذہب یہ جو دا گانا ہے تو اگر ان کو پیسفولی رہنا ہے تو پھر اس کے لیے دو قومی نظریہ اور دو ٹو سٹیٹ تھیوری جو وہ پیش کی گئی اور اس کے بعد سے انیس سو سنتالیس تک مختلف قوانین یا مختلف لیگل ایسپیکس جو ہیں دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ ان پہ عمل ہوتا رہا اور حتیٰ کہ پاکستان جب وہ محرز وجود میں آیا اور جب پاکستان محرز وجود میں آیا دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ تو اس وقت بہت زیادہ مسلمان جو ایک ہندو مائنورٹی ایریاز میں آباد تھے وہ مسلم مائنورٹی کی طرف جب انہوں نے سفر کیا ہجرت کی مائیگریشن کی تو جو ان کو سفر میں سعوبتیں آئیں جو تکالیف آئیں اور جو اس میں تکالیف پہنچائی گئی اس وقت کے نون مسلم کی طرف سے تو یہ اس کو یاد کرنے کا ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا اور ان کی قربانیوں کو سرہنے کا دینا دین بھی آپ کو قربانیوں سے ملا اور ملک بھی آپ کو قربانیوں سے ملا تو ہم ان قربانی دینے والے جو لوگ جو اس میں ہیں جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا ان کو یاد بھی کرتے ہیں ان کی قربانیوں کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کو یاد کریں اور ساتھ ساتھ ان کی قربانیوں کا احساس کرتے ہوئے پاکستان کے لئے ملک کے لئے بہترین سے بہترین کوششیں کریں تاکہ جس چیز کا خواب جس چیز کا خیال انہوں نے انیس سو چالیس میں دیکھا تھا وہ تھا کہ جہاں پہ ایک مسلم فلاہی ریاست ہوگی ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا انیس سو چالیس سے لے کے انیس سو سنتالیس تقویم لوگوں نے قربانیاں دیا اس کے بعد بھی قربانیاں دیئے پاکستان کی خاتے ہیں کیا ان کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکا کیا وہ لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنی قربانیوں کو یاد کر کے اپنی قبروں میں خوش ہوں گے یہ ہم سے ابھی بھی کچھ متقاضی ہیں کہ ہم نے آپ کو کیا ملک دیا تھا کیا آپ کو ویجن دیا تھا اور ملک اب کیا بن چکا یا کیا بننے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پر بنا تھا تو کیا مسلم فلاحی ریاست میں جو ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مسلم ریاست کے خد و خال بتایا تھے کیا ہم ان خد و خال پر کسی حد تک کوشیاں ہیں ہم کچھ ان میں سے ایسپیکس جائیں جو ایک فلاحی اسلامی ریاست کی ہیں ان میں سے کچھ عمل کر چکے ہیں یا ابھی ہم اس پروسس پہ یا اس راستے پہ ابھی آئے ہی نہیں تیس مارج جو ہے وہ ہمیں ایک اپنا احاطہ کرنے کا ماضی کے ساتھ حال کے ساتھ اور مستقبل میں اپنے کمیٹمنٹس جو ہیں ان کو ری الائن کرنے کے بارے میں ہمیں ایک تاقیب کرتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو سمارنے کے لیے ان قربانیوں کو رائے گا ہونے سے بچانا ہے اور ملک کے لیے محنت کرنی ہے ملک کے لیے معاشی طور پہ معاشرتی طور پہ اور ملک کی جو حفاظتی ادارے ہیں ان کے لیے اور اس کو مضبوط کرنا ہے اس کے لیے یقیناً ہمیں اپنے اندر ایک ملت اسلامیہ کی طرح ایک موتیوں کی لڑی کی طرح پرو کے آپس میں ایک دوسری کو رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ملک کی ادارے ہیں ان کی اساس جو ہے اس کو بھی قائم رکھنا ہے اور ان کی اساس کو طاقت بخشنی ہے نہ کہ آپس میں چھوٹے چھوٹے طبقاتی یا چھوٹے چھوٹے معاشی یا معاشرتی مسائل میں بڑھتے چلے جانا ہے سلام علیکم موسیقی